سینٹ کی کامہ کمیٹی براہ کانون و انصاف نے سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد پچیس کرنے کی منظوری دے دی ہے پچیس ججز میں سے ایک چیف جسٹس اور چوبیس ججز شامل ہوں گے سینٹر حامد خان اور کاملان مرتضی نے ججز کی تعداد بڑھانے کی مخالفت کی ہے سینٹ کی کامہ کمیٹی میں یہ معاملہ تھا سینٹ کی کامہ کمیٹی براہ کانون و انصاف کی جانب سے سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد پچیس کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے تفصیلات جان لیتے ہیں عدیل سر فراز ہمارے ساتھ موجود ہیں عدیل بتائیے گا اس بارے میں یہ بالکل سینٹ کی جو قائمہ کمیٹی ہے اس کا اجلاس ہو رہا ہے چیئرمین فاروق انائی کی زیر صدارت اور آج اس اجلاس کی اندر سینٹ کی قائمہ کمیٹی براہ قانون و انصاف نے سپریم کورٹ کی جڈجز کی جو تعداد ہے وہ پچیس کرنے کی مندوری دے دی ہے چیئرمین کمیٹی کے مطابق پچیس جڈجز میں ایک چیز جسٹس اور چوبیس جڈجز شامل ہوں گے جبکہ سینٹر حامد خان اور سینٹر کامران مرتضی نے جڈجز کی تعداد بڑھانے کی مخالفت کی ہے حامد خان صاحب نے اجلاس میں یہ کہا کہ چھبیسمی آئینی ترمیم سے ہم نے عدلیہ کو بہت سخت نقصان پہنچایا ہے جب کسی ملک کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں جڈجز کی تعداد بڑھا دی جاتی ہے کیونکہ مرضی کے فیصلے نہیں آ رہے ہوتے آپ بتائیں آپ کی حکومت کیا کرنا چاہ رہی ہے سینٹر کامران مرتضی نے کہا کہ سپریم کورٹ میں اس وقت جڈجز کے دو گروپ ہیں تہم اب سینٹر کی جو قائمہ کمیٹی براہ قانون و انصاف ہے اس نے جڈجز کی تعداد بڑھانے کی مندوری دے دی ہے اور پچیس تعداد کرنے کا کہہ دیا گیا ہے ٹھیک ہے عدیل صرف راز بہت شکریہ اپ ڈیٹ کرنے کے لیے